موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اموات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ ٹائم میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنا سوال بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی جو بھی اصل و ضعبیت سب کا پاسو خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کا جواب کی کسی کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اتنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی منکی جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو آئیے آج کا پر رہاں شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس ویڈیو میں جو سب سے پہلے سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام غفران انڈیا سے میرا تعلق ہے اور میں سعودی عرب میں سروس کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج میں نے ایک حدیث سنی ہے کسی بھائی کے زبانی کہ جب کسی عورت کا شوہر خاون فوت ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کا پالن پوسن کرنے کے لیے اگر وہ دوسری شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چلا کر کے عجر و ثواب دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو ایک عورت آئے گی جو بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی اس میں جنت میں داخل ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا اب ان کے پوچھنے کے بعد کہ یہ وہ عورت ہے جس کے خوابن فوت ہونے کے بعد فوت ہونے کے بعد اسے نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اور پروش کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی نہیں کری تو اس حدیث کے بارے میں بتائیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں گفران بھائی انڈیا کے ہیں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہاں سے انہوں نے یہ سوال ریکارڈ کر کے بھیجا ہے انہوں نے ایک حدیث سنی ہے لمبی حدیث سب انہوں نے سنا دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا خوابند اس کا شہر فوت ہو گیا اور وہ بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے دوسری شادی نہ کرے اس کے لیے بشارت جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے اس میں بڑی بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسے ساتھ ہم عاملہ فرمائیں گے یعنی اس کی ایک ثواب اور عجری کی بات ہے تو یہ روایت بہت ساری کتبیں حدیث میں ہے لیکن میری معلومات کہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے مثال کے طور پر سنن عبیدعود میں بھی ہے حدیث انبر پانچار ایک سو انچاس اس میں یہ روایت اختصار کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کی سند میں انہاس ابن قحم نام کے ایک راوی ہیں جن کو عیمہ نے ضعیف قرار دیا ہے بلکہ بعض عیمہ نے تو سخت ضعیف قرار دیا بلکہ بعض عیمہ نے تو ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو قصے سنایا کرتا تھا قصے کہانیاں تو یہ روایت بھی تھوڑا اسی ٹائپ کی لگتی ہے جس میں ایک عجیب و غریب بات ہے تو اس راوی کا یعنی اس روایت کو بیان کرنے والا جو راوی ہے نحاس اس کا کامی یہی تھا کہ وہ اس طریقی چیزیں بیان کرتا تھا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے تو جو قصاص ہوتے ہیں کس سے بیان کرنے والے وہ اس طریقی باتیں بناتے رہتے ہیں کبھی خود بناتے ہیں کبھی دوسروں سے نکل کرتے ہیں تو اس سند میں جو جراوی ہے اس کا بھی یہی معاملہ تھا بلکہ بعض نے تو سخت جرے بھی کیے خلاصہ یہ کہ یہ جو روایت آپ نے سنی ہے جو حدیث سنی ہے وہ ہے بعض کتابوں میں اب کسی نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہوگا کسی نے اس کو کہیں نکل کیا ہوگا وہاں سے پڑھ کے کسی نے سنایا ہوگا یہ ہے کتابوں میں لیکن اس کی سند اس کا چین صحیح نہیں ہے یعنی یہ قابل اعتماد حدیث نہیں ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اس حدیث میں جو مضمون ہیں آپ غور کریں کہ وہ اسلام کی جو ثابت شدہ تعلیمات ہیں ان سے یہ مضمون میل نہیں کھاتا ہے مثلا سب سے پہلے یہی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے پرورش کی کما کر کھلانے کی ذمہ داری مرد کے سر پر رکھی عورت کے سر پر نہیں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے بچے چھوڑتا ہے تو اس کے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے بلکہ وہ جو سسرال والے ہیں جہاں شوہر فوت ہوا ہے جس گھر میں وہ شوہر رہتا تھا اس گھر کی دوسرے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کریں ان کی پرورش کریں نہ کی اس کی ماں کی کوئی ذمہ داری ہے ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اسلام کا جو بنیادی قانون ہے کہ عورت کمانے کیلئے نہیں ہے عورت پہ مالی ذمہ داری نہیں ہے وہ چاہے بیٹی کے حیثیت سے ہو چاہے بہن کی حیثیت سے ہو چاہے بیوی کے حیثیت سے ہو نانی کے حیثیت سے ہو دادی کی حیثیت سے پھوپی کے حیثیت سے خالہ کی حیثیت سے کسی بھی حیثیت سے ہو اس پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے اور اس حدیث میں تو یہ بتا جا رہا ہے کہ بچوں کو پالنے کے لئے دوسری اگر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا گرچہ اس کے بچے ہیں وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے جبکہ اس روایت میں تو ایسا دکھایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے بلکل ہی بناو سنگار ترک کر کے صرف کمانے کھانے پر لگ جائے بچوں کی پروش کیلئے پوری زندگی وقف کر دے ایسا ہی سیدیس میں بتا جارہا ہے جبکہ ایسی اسلام کی کوئی تعلق نہیں ہو اور شادی کر سکتی ہے بہت ساری خواتین نے صحابیات نے ان کے شوہروں کا انتقال ہوا دوسری شادی کی تو شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس لئے دیکھیں کہ ایک عورت جب ایک شوہر سے الگ ہونے کے بعد دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے تو دونوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کو آپس میں بھائی کہا جاتا ہے اخل ام معاشری بھائی کہا جاتا ہے اور قرآن میں سور نساء میں اللہ رب العالمین نے اس رشتے سے ہونے والے بھائی بہن کا بقعدہ حصہ بیان فرمایا ہے تو ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو اور اس کے بچے ہوں تو وہ اگر دوبارہ شادی کرے گی وہاں بھی اس کے بچے ہوں گے تو جو پہلے بچے تھے اور یہ بچے یہ دونوں آپس میں ماں شریک بھائی ہوں گے بھائی بہن ہوں گے اور قرآن نے ان دونوں کا حصہ بیان کیا قرآن میں وراست میں حصہ بیان فرمایا ہے کہ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کا کیا حصہ ہوتا ہے تو اسلام میں تو ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ سے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر چھوٹ گیا طلاق دے دیا کھلا ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو اب بچوں کی خاطر وہ دوسری شادی ہی نہ کرے اگر شوہر فوت ہو رہا ہے اور ساتھ میں بچے ہیں اور شوہر طلاق دے رہا ہے اور وہ بچے لے کے بیٹھ گئی ہے یا خلا ہو رہا ہے تقریباً معاملہ ایک ہی جیسا ہے تو آپ سوچیں اگر ان حالات میں دوسری شادی کی بات نہ ہوتی تو اس کے ماں شریک بھائی بہن کیسے ہوتے ان بچوں کے ماں شریک بھائی بہن کیسے ہوتے جن کا حصہ قرآن نے بیان فرمایا ہے تو خلاص ہے کہ اس روایت میں جو مضمون ہے تو اسلام کی عام تعلیمات سے بھی محل نہیں کہتا اور سنت تو ضعیف ہے ہی ہے اس لئے یہ بے بنیاد بات ہے ہماری معلومات کے حد تک اس کی کوئی صحیح سنت موجود نہیں ہے اس لئے یہ روایت جس نے آپ کو سنائی ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے اس کی صحیح سنت موجود نہیں ہے اس لئے اس طرح کی باتیں نہیں بیان کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کسی کو بھولنے کا مرجو ایک رکعت پڑھی دوسری رکعت میں آیا ہے پہلی رکعت کب اس کو خیال آیا ہے کہ یہ پڑھا یا نہیں پڑھا اس سے سخص کے بارے میں کس طریقے سے نماز پڑھنے کا ہوگی ہوں میں سرفراج انساری مجھے پڑھے سلام یہ ہمارے سرفراج بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے بھول جاتا ہے کہ ایک رکعت پڑھا دو رکعت پڑھا تو وہ کیا کرے اس کا سب سے بہترین حلی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے اگر آپ کوئی اکیلے پڑھے گا تبھی یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو امام کو فالو کرنا ہوتا ہے سب کے ساتھ آپ نماز پڑھ لے ہوتے ہیں تو بھولنے کے امکانات نہیں رہیں گے البتہ اگر معاملہ یہ ہو کہ آپ سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں گھر پہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ بھول جاتے ہیں تو وہ اذکار صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے اسی طرح سے سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھئے یہ ساری چیز پڑھیں تاکہ اس طرح کا جو سوئے حفظ ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا وہ ختم یہ دراصل دل منتشیر ہوتا ہے دماغ جو ہے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا آدمی کسی ٹینشن میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اسکار کریں تاکہ یاد داشت مضبوط ہو یعنی دل صاف ہو اور نتیجے میں یاد داشت مضبوط ہو ان سب کے باوجود بھی اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ آپ نے دو پڑھا ہے کہ ایک پڑھا ہے تو جو کم والی چیز ہے اس کا اعتبار کیجئے جیسے دو رکعت ہو گئی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک ہی پڑھا تو ایک بڑھا دیجئے آپ یعنی آپ یہ مان کے چلئے کہ ابھی ہم نے کم پڑھا ہے تو اسی طرح سے آپ کو مان کے چلنا تاکہ آپ کا لوس نہ ہو اگر آپ نے بڑھا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو کم ہو گیا تو وہ مسئلہ ہوگا تو اگر آپ کو اس طرح کا شک ہوتا ہے کہ کم پڑھا کی زیادہ پڑھا شک پیدا ہوا تو آپ ایک رکعت زائد پڑھ لیجئے اور آخر میں سجدے سوکر لیجئے ایک رکعت زائد پڑھ لیجئے اور آخر میں سجدے سوکر لیجئے یہ طریقہ ہے اگر آپ اس طرح کے شکار ہوتے ہیں تو لیکن کوشش کیجئے کہ اس چیز سے نجات ملے آپ کو آپ پتہ کریں کہ کیوں آپ سوئی ہلز کے شکار ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہے اس کا علاج کرانے کی ذکر و اسکار کے ذریعے سے بھی باقی آپ ڈاکٹرس کو بھی دکھا سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیوں آپ بول رہے ہیں تو اس سے یعنی جو بھولنے کی بیماری ہے اس سے نجات پانے کی کوشش کیجئے لیکن جب تک ایسا نہیں تو آپ فرم نماز جماعت کے ساتھ پڑھئے باقی سنت وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا ذکر و اسکار وغیرہ کریں پورا ذہن عبادت پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے ان سب کے باوجود بھی اگر بھول چکے شکار ہوتے ہیں تو جو کم تعداد آپ کے ذہن میں آ رہی اسی پر اعتماد کریں جیسے آپ کو آراد دو رکعت پڑھا کی ایک پڑھت تو آپ ایک مان کے شلیں ایک رکعت اور پڑھ لیں اور صددے سو کر لیں تو یہ طریقہ ہے جس کو آپ ان حالات میں اختیار کر سکتے ہیں امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد یونس بیجاپور کرناٹک سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی صرف دعا قبول ہوتی ہے بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو دیکھیں جس نے بھی یہ بات کی کہ ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے بیکار کی بات ہے بد دعا تو بعض حالات میں کسی کی بھی قبول ہو سکتی ہے چاہے وہ کافر ہی کہ نہ ہو مسلمان ہی نہ ہو نون مسلم ہو مثلا اس پر ظلم اور آہ وہ بد دعا دے گا تو اس کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور مظلوم کا برا حال ہوگا تو ماں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ماں کی بد دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکل غلط بات ہے اللہ قبول کرتا ہے صحیح بخاری میں ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک عابد شخص تھا اور اسے عبادت کا اتنا شوق تھا کہ وہ عابادی سے ہٹ کے دور ایک کٹیا بنا کے جھوپلا بنا کے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ اس کی ماں اس کو بلانے کے لئے گئی اور وہ نماز پڑھ لاتا نفیل نماز تو ماں کی آواز تو سنا لیکن وہ نماز میں مگنہ دوسری بار گئی اس کی ماں بلانے پھر وہ نماز پڑھ لاتا تیسری بار گئی پھر نماز پڑھ لاتا اس کے بعد اس نے بددوہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ضلیل کرے اس طرح کی بات کہہ دی تو اس بددوہ کا اثر یہ ہوا کہ ایک بدکار عورت میں ان پر زینہ کی تحمت لگا دی کہ ایک بدکار عورت نے زینہ کیا اور زینہ سے بچہ پیدا ہوا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو عبادت گزار شخصے جو آبادی سے باہر رہتے ہیں ان کا بچہ ہے اب لوگوں نے جب سنا تو جا کے ان کا جھونپڑا توڑ دیا مارا پیٹا بہت کچھ کیا بعد میں ابن حجر عملہ نے صحیح بخاری کی شہرے میں لکھا ہے کہ ان کو خواب آیا یہ بہت پریشان تھے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے لوگوں نے مجھے زنکار بدکار سمجھ لیا ہے پٹائی کیا ہے سب کیا ہے تو یہ تھے عبادت گزار اللہ کی بہت ہی چہتے بندے تھے تو ابن حجر عملہ نے ایک روایت نکل کیے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا باپ کون ہے تو بچہ بتاتا ہے میرا باپ تو جب یہ خواب سے اٹھے تو ان کو لگا کہ خواب میں اللہ تعالی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ بچے سے پوچھا جائے تو بچہ بتائے گا خوش اکتہ بولے اور اس کو کرامت کہتے ہیں تو بچے کو انہوں نے بلوایا اور کہا کہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ میں بدکار نہیں ہوں اور بچہ بتا دے گا کہ اس کا باپ کون ہے تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور جو چھوٹا بچہ تھا اس سے پوچھا من ابوک تمہارا باپ کون ہے تو چھوٹا بچہ جو ابھی بولنے کے لائق نہیں تھا وہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلنہ شخص ہے کوئی چرواہا تھا اس کا نام لے لیا اور جب یہ منظر دیکھا لوگوں نے کہ یہ چھوٹا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ زانی نہیں ہے اور ریل جو باپ ہے اس کو بتا رہا ہے تو یہ دیکھ کر سب نے توبہ کیا معافی مانگا اور ان کی جو جھوپڑی توڑ دیا تھا اس کے بنوانے کے ذمہ دار لیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری مسئبت جو آئی ہے مجھے جو یہ کچھ تھوڑا سا یہ جھیلنا پڑا ہے وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے بد دعا کر دی تھی میرے بارے میں اسے وہ خریق حدیث تو اسے پتا چلتا ہے کہ ماں اگر بد دعا دے دے تو اس کا اثر ہوتا ہے یہ کہنا کہ ماں کی بد دعا اثر نہیں کرتی ہے بیکار کی بات دیکھیں ماں کی بد دعا کس پہ اثر کر رہی ہے ایک اللہ کا بہت شہیتہ بندہ اللہ کا بہت محبوب بندہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس پر جو زنا کی تحمت لگتی ہے اس تحمت کو رفع کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے کیسا بندوبست کیا کرامت کا ظہر کیا کرامت ظاہر ہوئی ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی یعنی جو چیز ناممکن تھی اس کو ممکن کر کے دکھایا تو یہ ہر شخص کو تو یہ مقام نہیں ملتا کہ اس کی صفائی میں چھوٹے بچے گواہی دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ تھا بہت عبادت گزار بندہ تھا اس کے باوجود بھی ماں کی بد دعا اس کو لگ گئے اس لئے آپ کا یہ کہنا کہ بد دعا نہیں لگتی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے ماں اگر بد دعا دے گی تو وہ لگ سکتی ہے اب ایک بات اور بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کری یہ الگ بات ہے لیکن یہاں تھا کہ امکان کی بات ہے اللہ قبول کر سکتا ہے اس کی مثال بھی ہے صحیح بخاری سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرے نام شیخ حاضر باشا میں انڈیا آنڈرہ پدچ میں رہنے والا فی الحال کوئیٹ میں ہوں آج کا میرے سوال آکے شیخ دوسرے لوگ ہم کو سلام بھیجتے نہ اس کا جواب میں ہم لوگ کیا بولنا چاہے وعلیکم السلام بولنا چاہیے نہیں وعلی ہی سلام بولنا چاہے اس کا تھوڑا جواب میں ہوا نہیں فرما کے تھوڑا بولو شیخ یہ ہمارا اگلائے صاحب ہیں کوئیٹ میں رہتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی سلام بھیجتا ہے تو کیسے جواب دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سلام لائے ہیں اس کو بھی کہیں اور جس نے بھیجا اس کو بھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں وعلیکہ وعلیه السلام جب کوئی آپ سے کہے کہ فلانے سلام بھیجا تو آپ کہیں وعلیکہ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو جس نے سلام بھیجا ہے تو یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد یونوس بیجاپور کرناٹک سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ اگر کوئی آدمی پیشا بیٹھ کر پانی استعمال نہ کرتا ہو اور پھر وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے کیا اسے شش کے نماز ہو جائے گی یہ ایک بھائی صاحب ہیں بلکہ وہی محمد یونوس بھائی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سوال کیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک آدمی نے استنجا کیا اور پانی کا استعمال نہیں کیا اور پھر بعد میں جا کے وضو کر کے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوئی کی نہیں تو دیکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے وضو کیا ہے اور نجاست باقی تھی اس کو صاف نہیں کیا ہے تو وضو نہیں ہوگا جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن جب وہ نماز پڑھنے جائے گا تو نماز کی حالت میں نجاست کو لے کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ نجاست صاف کرے تو جان بوچ کے اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگا جان بوچ کے نماز پڑھے گا تو یعنی اس کو پتا ہے نجاست لگی بھی ہے اور عامدن جان بوچ کے جا کے وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو ایسا نہیں چلے گا وضو کی گنجائش ہے کہ یہ وضو ہو جائے گا لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو وہ نجاست صاف کرنی پڑھے گی اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اسے نجاست کا علم نہیں ہے اور اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کی گنجائش ہے یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز اس کو دہرائے اس کی دلیل میں وہ روایت پیش کی آتی ہے کہ اللہ کی نبی اسلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے جوتے میں گندگی لگی تھی اور آپ کو پتا نہیں تھا تو دوران نماز ہی جیبریل اسلام آئے اور آپ سلام کو بتایا آپ سلام نے جوتا نکال دیا جہاں پہ گندگی لگے ہوئی تھی لیکن اس واقعے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو پہلے سے پڑھے تھے آپ سلام نے نماز اس کو دہرائیا یا اس کو باطل کر دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس سے بعض علماء نے اسطلال کیا ہے کہ اگر انجانے میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی گنجائش سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز دھورائے لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب اللہ کے نماز پڑھے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے گنجائش آدمی صاف کرے گا اس کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہی ملتا ہے کہ پہلے اس لنجا کیا جائے اس کے بعد وضو کیا جائے تو پہلے اس لنجا ہونا چاہیے اس کے بعد وضو لیکن کسی نے اُلٹ دیا یعنی وضو تو کر لیا اور کہیں گندگی لگی تھی اس کو صاف نہیں کیا تو چلو بعد میں کم سے کم وہ صاف کرے بعض علماء کے وقال اس کا وضو سے ہو جائے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا گندگی لے کے گندگی اس کو صاف کرنا پڑے گا امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال لگتے ہیں السلام علیکم شیخ میں آنڈرہ پردیس سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ادھر میں نوجوانوں میں عام ہو گیا ہے مستجنی بول کے یا ماشٹربیوشن بول کے ادھر میں وہ نہیں کرے تو پرابلم ہوتا ہے وہ کرنے سے اچھا ہوتا ہے یہ 18 پلیس ہو گیا آباد میں کرنا چاہیے یہ بول کے بولتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ اور صغیرہ گناہ یا قبیرہ گناہ یہ ہوتا ہے بتاؤ بول کے بولا شیخ ججا اللہ خیر یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے مجدنی کے بارے میں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تو بھائی یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اللہ عزواج اور معامل کا تیمان کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں کے لئے اور اپنی لونڈیوں کے لئے تو اپنی بیوی یا لونڈی لونڈی تو آج کل ہے نہیں بیوی صرف ہے یہیں پہ آدمی اپنی شرمگاہ کا استعمال کر سکتا باقی اس کا کوئی اور اس طرح کا استعمال نہیں کر سکتا جو مشدنی وغیرہ کے شکل ہے اس لئے اگر کوئی اس کو ٹھیک کہتا ہے تو بہت غلط کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جائز بالکل نہیں ہے یہ ناجائز ہے اور غیر فطری غیر فطری چیز ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ سگیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ ہے تو دیکھئے کبھی کبھی شیطان اس وسوسے میں ڈالتا ہے کہ گناہ کا درجہ معلوم کریں اور اسی عزاب سے تیہ کریں گے کہ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے صحیح باتی ہے کہ گناہوں کے درجات نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی یا اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے سگیرہ اور کبیرہ سے کیا فرق پڑنے والا یعنی اگر وہ سگیرہ ہے تو آپ کریں گے کبیرہ تو نہیں کریں گے یہ گناہوں کے بارے میں یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ گناہ ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی معمولی گناہ ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی فیر دیتا ہے اور کبھی کبھی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالی بخش دیتا ہے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد عام اصولی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندی خود معاف کریں گے اللہ نہیں معاف کرے گا لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے حقوق العباد بھی جیسے وہ صحیح مسلم وغیرہ کی مشہور روایت ہے ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا کسی سے جا کے پوچھا کہ میری بخشیس ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ تُو نے 99 لوگوں کا امڑر کیا تیری بخشیس کیسے ہو سکتی ہے تو اس نے اس کو بھی مات ڈالا سو پورا کر لیا پھر ایک عالم کے پاس گیا تو اس عالم نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کیا لمبی روایت ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ تھا کتنا بڑا گناہ تھا کہ سو سو لوگوں کو جان سے مارا حقوق العباد کا مسئلہ ہے جن سو کو مارا تھا اللہ نے ان کو پکڑ کے پوچھا نہیں تم لوگوں معاف کرتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اور کبھی کبھی چھوٹی غلطی بھی انسان کے لئے بہت بھیانک بن جاتی ہے اس لئے آدمی کو کبیرہ اور سگیرہ کے شکر منی پڑنا چاہیے اس کو اگر خوف ہے اللہ تعالیٰ کا تو چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو اس سے استناب کرنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی چھوٹے جو گناہ ہوتے ہو بھی بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے وہ ان کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے جسے زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ حقیٰ نے اس نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے کان بھی زنا کرتا ہے زبان بھی زنا کرتی ہے پیر بھی زنا کرتا ہے تو یہ سب مقدمات زنا ہیں کیونکہ یہ چیزیں زنا کی طرف لے جاتے ہیں اس لئے ان پر بھی پابندی لگائی گئی ہے تو چھوٹے بڑی کی بات نہ کریں جو چیز حرام ہے حرام ہے اس سے استناف کرنا چاہیے صرف آپ ہی اس بات کی فکر کریں کہ جائز ہے کہ حرام حرام ہے تو اس سے دور بھاگنا ہے اس سے بچنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو جو شخص بھی یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ کام تر کرتے ہیں وجہ یہ بتائیں کیونکہ یہ حرام اور ناجائز ہے تو اس میں چاہے چھوٹے درجے کا گناہ ہو جان سے مار دینا گردن کاتنا یہ بھی حرام ہے اور کسی کو ایک چاہتا مارنا یہ بھی حرام ہے دونوں ایک درجے کا نہیں ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ جس کو چاہو چاہے مارتے پھر ہو چونکہ یہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے اور گردن کاتنا بڑے درجے کا گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے سب سے ہم کو بہتنا چیئے اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب بلالہ آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب میرے ایک سوال ہے میں راجستان جودپر سے بات کرتا ہوں میں آنا حماد ہے ہم ماربل کا کام کرتے ہیں جو گھروں میں ماربل ٹائل لگتی ہے تو اس کے اندر کبھی کبھا گھروں کے اندر گہر مسلم کا بھی کام کرتے ہیں تو اس میں مندیر بنانا پڑتا ہے تو مندیر کی جگہ تو ماربل لگانا پڑتا ہے تو کیا وہ لگانا صحیح ہے قرآن اور حدیث کی روزنی میں موازہ کیجئے ززاق اللہ کہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ہمارے صاحب راجستان سے کال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ماربل لوگ لگاتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں تو کبھی ہمیں کسی گھر میں کام کرنا ہوتا ہے گھر بناتے ہیں لیکن گھر پہ چھوٹی سی ایک مندر بنانے پڑتی ہے جس میں پوجہ کرتے ہیں بوت وغیرہ رہتا ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے کہ نہیں بھئی یہ کام آپ بلکل نہیں کر سکتے ہیں ایک آدمی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد پرستی نہیں کرے گا اور نہ اس حصے میں کسی کا تعاون کرے گا تو جو چیز گنایا ہے بلکہ اسلام اور توحید کے آئین خلاف ہے اسلام کی تو یہ تعلیم ہے صرف اللہ رب العالم کی عبادت نہیں کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنا زمین پہ کسی کے عبادت نہیں کرنا کسی مورتی کی کوئی عبادت نہیں کرنا اور اس کام میں کسی کا سپورٹ بھی نہیں کرنا بھئی جو غلط ہے اسلام کی نظر میں جو غلط ہے وہ نہ آپ کریں گے اور نہ کسی کے لئے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی سرکشی اور گناہ پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے سرکشی اور گناہ پر کسی کا تعاون نہیں کرنا چاہیے تو یہ گناہ کا کام ہے اس لئے مدد نہیں کرنا چاہیے اور صحیح مسلم کی روایت ہے جو کوئی برا راستہ اختیار کرتا ہے تو برا راستہ اگر کوئی شروع کرتا ہے تو بعد میں جو لوگ چلتے ہیں اس راستے پر تو ان کے چلنے کی وائے سے بھی یہ شخص جس نے برائی کی شروعات کی اس کو بھی گناہ ملتا ہے بلکل جیسے خیر کے معاملے میں جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اچھے کام کی طرف تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو سواب ملتا ہے جو رہنمائی کیا اس کو بھی سواب ملتا ہے تو ایسے اگر کوئی آدمی کوئی بری چیز انجام دیتا ہے کوئی غلط چیز بناتا ہے تو بعد میں جو لوگ گلتی کرتے ہیں ان کو تو گناہ ملتا ہے لیکن اس شخص نے بنیاد ڈالی ہے تاثریر ڈالی ہے اس شخص نے جو ہے اس میں حصہ بٹایا ہے تو اس کو بھی گناہ ملتا رہ گئے لے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسا کوئی بھی منکر کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر گناہ جاری رہے اور خواہ مخواہ آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے مزید آپ دیکھیں مزید آپ بنا دیں گے تو لوگ جب تک نمہ پڑھتے رہیں گے آپ کو سواب ملتا رہے گا کوئی بھی آپ کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو آپ کو سواب ملتا رہے گا ایسے جب غلط کام کو یہ کرتا ہے تو پھر وہاں سے قرآن نے منع کیا ہے گناہوں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا اور حدیث میں بھی وارن کیا گیا صحیح مسلم کے حدیث سے کوئی غلط چیز کی بنیاد ڈالو گئے تو بعد میں جو لوگ بھی کریں گے ان کے ساتھ جو ہے تمہیں بھی گناہ ملتا رہے گا اس لئے ہیسا کام نہیں کرنا چاہیے امیدی کہ آپ کا جواب مل گئے ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں مرشد آباد سے بول رہا ہوں اس پینکل کی میرا سوال ہے کہ جامات میں جب سامل ہوں گا تو تب کیسے جامات میں سامل ہونے کا طریقہ کیسا ہے اللہ اکبر بول کے چلا جاؤں گا جو رکن ملے گا یا اللہ اکبر بول کے ہاتھ سینے کے اوپر باندھ کے اس کے بعد اللہ اکبر بول کے چلا جاؤں گا یہ کیا صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے جو بھی طریقہ ہے میرے کو بتائیے سے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کیسے شروع کریں گے یہ پوچھے رہیں کہ بعد میں اگر یہ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو امام حضرت رکو میں ہو سجدے میں ہو تو کس طرے سے جماعت میں شامل ہوں گے کہ اللہ اکبر کہہ کہ پہلے نیت باندھنا ہے پھر شامل ہونا یہ کیا کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام جس پوزیشن میں بھی ہو اسی پوزیشن میں آپ کو شامل ہویا ہاں آپ نماز شروع کرنے کے لئے تقبیر کہیں گے کیونکہ اللہ کے لئے بسم کی حدیث تحریم تقبیر تحلیل تسلیم کہ نماز میں انٹری کا طریقہ ہے کہ تقبیر کہا جائے تو آپ اللہ اکبر کہیں گے تقبیر کہیں گے اس سے آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو نیت باننے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ بانیں بلکہ دیکھیں کہ کس پوزیشن میں امام ہے اب آدمی کھڑا ہوتا ہے قیام میں تو ہاتھ بانتا ہے اگر امام سجدے میں ہے تو آپ ہاتھ کیوں ماندیں گے تو اللہ اکبر کہکے آپ نواز میں شامل ہو جائیں اور امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کے ساتھ جڑ جائیں اور بعد میں جو چیزیں چھوٹیوں سے پورا کریں ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری کیلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ نماز کے لئے دوڑ گے مت آؤ بلکہ جتنا تمہیں ملے اتنا پڑھ لو اور بعد میں پورا کرو تو وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ دوڑنا نہیں ہے کہ قیام چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا بلکہ اتنا سے جانا ہے اور امام کے ساتھ جو ملتا ہے جو حصہ اتنا امام کے ساتھ جڑ کے پڑھنا ہے اور جو ہم سے چھوٹ جاتا ہے وہ بعد میں ہم کو مکمل کرنا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہکے شامل ہو جائیں گے اور کس طرح شامل ہوں گے جس طرح امام کی پوزشن ہوگی جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں اسی انداز میں آپ سے بھلاگ بھولیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے ہم میرے دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کسی خاتون کا سوال ہے لکھا ہے کہ حیز اگر فجر سے پہلے ختم ہو جائے تو کیا مغرب اور عشاء دونوں وقت کی نماز حیز اگر فجر سے پہلے ختم ہو جائے یعنی رات میں یعنی رات کے آخر حصے میں کسی عورت کا حیز ختم ہو گیا تو کیا مغرب اور عشاء دونوں کی نماز پڑھنے پڑھیں گے نہیں اس کا وقت جا چکا ہے مغرب کا وقت جا چکا ہے عشاء کا وقت جا چکا ہے تو اب فجر سے پہلے یعنی نماز فجر کے وقت اگر حیز منقطع ہو رہا ہے تو فجر کا ٹائم ہے فجر کی نماز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کے جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں جن کا وقت نکل چکا ہے تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کا جب وقت تھا تو ایک عورت حیز کی حالت میں تھی اس لئے وہ نماز ان کے لئے معاف ہے حیز کی حالت میں خواتین کی نماز معاف ہے سی بخاری کی مشہور روایت تھے کہ جب عورت حیز کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑتی ہے روزہ نہیں رکھتی ہے آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے پیروں کا بھی پردہ ہے کیا جی ہاں پیروں کا بھی پردہ ہے ایک عورت کو پیروں کا بھی پردہ کرنا چاہیے ایک بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی سلسلسل نے بیان فرمایا کہا کہ جو شخص تقبر سے اپنا کپڑا لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا تو ایک صحابیہ نے کہا کہ پھر تو عورتوں کی قدم ظاہر ہو جائیں گے اگر کپڑے کو ٹکنے سے اوپر رکھا جائیں گے تو عورتیں کیا کریں گے صحابیہ نے کہا کہ پھر عورتیں کیا کریں گے تو اللہ کے نبی سم نے کہا کہ نہیں وہ تو لٹکائیں گے یعنی اس کو باقضہ چھپائیں گے بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ تھوڑا سا کر گھسیٹ کے بھی چلیں گے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے تو وہ لٹکائیں گے اور خینہ وہ لٹکا کے چلیں گے لمبی روایت ہے خلاصہ اس کا یہ یہ کہ خاتون نے صحابیہ نے جب یہ پوچھا کہ ہمارے پیر تو کھل جائیں گے تو کہا کہ نہیں اس کو چھپانا ہے تو یہ روایت بتاتی ہے کہ پیروں کا بھی پردہ کرنا ہے ایک عورت کو پیر کا بھی اپنے پردہ کرنا چاہئے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ میرے شوہر کم روزے تھے کم روزے تھے یعنی پورے روزے نہیں تھے رمضان کے کچھ روزے تھے دس سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اچھا انتقال ہوئے دس سال ہو گیا دس سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے روزے کچھ چھوٹے ہوئے تھے تو کیا ان کے روزے کی قضاء کرنی ہے یہ سوال ہے کسی خاتون کا کہ دس سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا کچھ روزے تھے چھوٹ گئے تھے کیا کریں تو یہ اصل میں مناثر اس بات پر کہ آپ کے شوہر کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ کیوں چھوٹے ہیں ان کی کیا وجہ تھی اگر شوہر نے دیدہ دانستہ ایسے ہی روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا وضا نہیں ہے صرف توبہ ہے کسی نے بھی چاہے نماز چھوڑ دیا جانبوش کے روزہ چھوڑ دیا تو اب اس کے لئے قضا نہیں ہے توبہ ہے قضا اصل میں اس کے لئے ہے جو کسی عذر کی وضا سے چھوڑ دیا نماز یا روزہ جو عمدان چھوڑ دے اس کے لئے قضا نہیں اس کو توبہ کرنا ہے اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جسے وہ بیمار تھے اور بعد میں ان کو رکھنا تھا لیکن نہیں رکھے یا کچھ ہو گیا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ عمدان انہوں نے روزے ترک نہیں کیے تھے بلکہ رمضان کے بعد ان کا ارادہ تھا رکھنے کا کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا روزے نہیں رکھ پائے تو ایسی صورت میں ان کے جو اولیاء ہیں وہ ان کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتے ہیں اس سرے میں صحیح بخاری کیا تھی سیدی سمرہ 1952 اللہ کینہیں فرماتے ہیں ہم عاشر حضران کی روایت ہے کہ جس کے روزے چھوڑ گئے یعنی جو آدمی فوت ہو گیا اس پر روزے تھے تو اس کے ولی روزہ رکھیں گے تو اس کا جو ولی ہے اس کا روزہ رکھے گا تو ولی یا کوئی بھی شخص اس کا قریبی شخص ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو شوہر کا جو بھی قریبی شخص ہے شوہر کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو البتہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ نہیں یہ بات تو نظر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو نظر کا جو روزہ ہوگا وہ پورا کرے گا لیکن یہ روایت عام ہے اس میں نظر وغیرہ کی بات نہیں ہے نظر والی جو روایت ہے وہ الگ سے آقم ہے اس سے چاہے نظر کا روزہ ہو چاہے یہ روزہ ہو دونوں اگر اولیاء پورے کرنے چاہے تو پورے کر سکتے ہیں بلکہ اگر یہ مال نے کی ہے نظر ہی کا روزہ ہے تو بھی رمضان کی روزوں کو ان پر قیاس کر سکتے ہیں کہ نظر کا روزہ سے واجب ہوتا ہے رمضان کا روزہ بھی واجب ہے تو ایک واجب نظر کا روزہ چھوڑ گیا اور اولیاء رکھ سکتے ہیں تو ایسے ہی رمضان کا روزہ چھوڑ گیا تو اس کو بھی اولیاء رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے شہر نے ایسے چھوڑ دیا تھا اور بعد میں بھی نہیں رہ سکے کچھ ہو گیا دس پندرہ دن اقاد مینا گزر گیا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی طرف سے کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے پہلے رکھنا چاہے لیکن دس سال کا عرصہ گدر چکا ہے پھر بھی اب بھی اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ہماری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کسی نے پوچھا ہے ضرورت اور خواہش میں فرق کیسے کیا جائے اس کا کوئی قائدہ اصول ہے اب یہ کس پسے منظر میں سوال ہے یہ تو یہاں پہ نہیں ہے صرف ایسے لکھا ہے ضرورت اور خواہش میں کیا فرق ہے تو کبھی کبھی تو ضرورت اور خواہش ایک ساتھ ہوتی ہے یعنی آدمی کو اپنی ضرورتوں کی خواہش ہوتی ہے اس کو ضرورت ہے جیسے ایک آدمی ہے اب اس کی شادی نہیں ہوئی اس کو بی بی کی ضرورت ہے ایک آدمی ہے اس کو جینے کے لئے کھانے کی ضرورت ہے ایک آدمی اس کو رہنے کے لئے گھر کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں ضرورت میں سے ہیں اور آدمی ان کی خواہش بھی کرتا ہے تو یہ ایک آدمی کے جینے کے لئے زندہ رہنے کے لئے ضروری چیزیں ہیں کھائے کھانا کھانا پانی رہائش یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں مکان بیوی اور اس طرح سے کھانا پینا وغیرہ یعنی غزہ وغیرہ یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں کپڑا ہے یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں خواہش آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو ہمارے ہم بولا جاتا ہے کبھی کبھی یہ خواہشات ہیں ضرورت ہے اور یہ خواہش ہیں تو خواہش اس معنی میں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے بس ایک آدمی کی تمنا ہے آرزو ہے جس سے آدمی سوچے کہ ہمارے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو یہ ہو اس طرح سے خواہش رکھتا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے تو یہ ہے ضرورت اور خواہش میں اس طرح کا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو انسان کی لازمی ضرورت ہے اس کے بغیر اس کا جینا مشکل ہے تو یہ کہیں گے اس کی ضرورت ہے اور ایک خواہش میں نے اس کے بغیر بھی ہو رہ سکتا ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں خواہش تو یہ کس سیاق میں ہے یہ اصل میں بہت واضح نہیں ہے کہ میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ یہ ضرورت کیا ہے خواہش کیا ہے اور خواہش کا اطلاع کبھی کبھی ایک مایوب معنی میں ہوتا ہے خواہشات ایک آدمی دنیا کے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا یعنی اچھے معنی میں نہیں ہوتا ہے دونوں معنی میں اس کے سمان ہو سکتا ہے اچھے معنی میں یعنی جس کی گنجائش ہے یا برے معنی میں جس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں بتا سکا ہوں باقی کیا مراد ہے سوال کرنے والے کی بہت ہی مختصر ہے اور مختصر ہی رکھنا چاہیے سوال لیکن اب اتنا بھی مختصر نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ مجمل ہو واضح نہ ہو جعب دینے میں دکت ہو برحال جو مجھے سوئی میں آیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ یہ سوال بھیج سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب بول لیتے ہیں کہ جب بچے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھ کر پلائے ورنہ شیطان بھی دودھ پیتا ہے یہ صحیح کیا تو ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر پلائے ورنہ شیطان پیتا ہے تو ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے آپ نے لکھا ہے کہ ایک عالم صاحب بول لیتے تو عالم صاحب بول لیتے تو آپ ان سے یہ دلیل طلب کریں اور ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم بھی ان سے استفادہ کر سکیں کہ کہاں کی دلیل ہے کیا ہے لیکن ہماری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میت کے نام پہ روزہ افطار کرانا کیسا ہے دیکھیں روزہ افطار کرانا ہے اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ غریب مسکین کے لئے آدمی کوئی صدقہ کر رہا ہے روزہ تو ایک امیر آدمی کو بھی افطار کرائے سکتا ہے یعنی امیر آدمی ہے دولتمند آدمی ہے افطاری کا بندوبست کیا سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی افطار ہے تو وہ نہیں کر سکتے ان کی طرف سے معید کی طرف سے نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں کیونکہ معید کی طرف سے جو ہوگا وہ صدقہ ہوگا معید کی طرف سے جو ہوگا وہ صدقہ ہوگا اور صدقہ ان کے لئے نہیں ہے جو صدقے کے مستحق نہیں ہیں علمتہ بطور صدقہ کچھ غریب مسکین وغیرہ کو کوئی آدمی افتار کرانا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے میت کی طرف سے صدقہ کرنا یعنی میت کے ثواب کے لئے جو چیزیں کی جا سکتی ہیں یا جن چیزوں سے ثواب پہنچ سکتا ہے انہی میں سے ایک صدقہ ہے تو اگر صدقہ کرنا ہے تو صرف غریبوں وغیرہ کو آپ کھلا سکتے ہیں لیکن جو لوگ غریب نہیں ہیں ان کو میت کی طرف سے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے اب یہیں پر ہمیں سسلہ بند کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمال لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریر کر کے لکھ کے لیکن کوشش کریں آپ کا سوال ویڈیو یہ آوڈیو میں ہو تاکہ جواب جلدی ملے کیونکہ ویڈیو اور آوڈیو والے سوالات کے جوابات ہم جلدی پیش کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں بھی دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں